منگل سے جمعیرات کے دوران خطہ پوٹوہار، شمال مشرقی و وسطی پنجاب، سہرائی ثل اور زیری خیبر پختون خواہ میں تیز ہواوں، آندھی اور گرہ چمک کے ساتھ بارش کی پیش کوئی اگلے تین روز کے دوران گلگت بلتستان میں تیز ہواوں اور گرہ چمک کے ساتھ بارش قائم کان خطہ پوٹوہار میں اسلام آباسم، زلہ، اٹک، چکوال، جہلم اور آولپنڈی کی تمام تحصیلوں میں منگل سے جمعیرات کے دوران تیز ہواوں، آندھی اور گرہ چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے اس دوران کہیں کہیں پر موسلہ دار بارش کی بھی توقع ہے شمال مشرقی پنجاب کے زلہ لاہور، گجرامالہ، سیالکورٹ، نارو وال، شیخو پورا گجرات، حافظہ باد، منڈی بہاودین اور ننکانہ صاحب کی تمام تحصیلوں میں آئندہ تین روز کے دوران تیز ہواوں، آندھی اور گرہ چمک کے ساتھ بارش اور چند مقامات پر موسلہ دار بارش متوقع ہے بستی پنجاب کے زلہ سرگودہ، فیصلہ باد، جھنگ، ساہیوال، چنیوٹ، کسور، اکارا، پاک پتن، خوشاب اور ٹوپا ٹیکسنگ کی بیشتر تحصیلوں میں اگلے تین دن کے دوران تیز ہواوں، آندھی اور گرہ چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے سرین خیب پختونخوا کے ازلا وزیرستان، بنو، ٹانک، لکی مرور، ڈیرائی سمائی خان، کرک اور سہرائی تل کے زلہ بھکھر اور میاں والی کی تحصیلوں میں منگل سے جمعیرات کے دوران تیز ہواوں، آندھی اور گرہ چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے گلگت بلدستان میں اس دوران تیز ہواوں، آندھی اور گرہ چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے گلگت بونجی اور چلاس میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت چونتی سے چھتیس ڈگری سینٹی گریڈ، جبکہ اسطورس کردو اور گردو نوا میں اٹھائی سے تیس ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے کسان حضرات موسمی پیشکوئی کے مطابق اپنے ذریعی معاملات ترتیب دیں کھیتوں میں اضافی پانی کی نکاسی کا مناسب بندوبست کریں